اسلام علیکم ناظرین آپ کے ایک تازہ تلین خبر سے اگاہ کرداؤں اینکر پر گالیوں کی برسات کیمرے بند کروا دیئے فلیلو رحمان کمر پھر آپے سے باہر فلیلو رحمان کمر اردو پوینڈ کو انٹرویو دیتے ہوئے آپے سے باہر ہو گئے نمائندہ اردو پوینڈ کو گلیز گالیاں بھی دی محشکتی حدود کا لیاز کردے ہوئے ادارہ اردو پوینڈ نے انٹرویو شائرہ نہیں کیا صافتین تنظیم اور عوام کی بڑی تعداد کی طرف سے خلیلو رحمان کمر کے روئیے کی پرزور مضمت خواتین مارچ پر تنقید کرنے اور ماروی سرمت گو ٹی وی شوہر میں برا بلا کہنے کے بعد سوشل میڈیا اور بیعث کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ڈراما ڈریکٹر خلیلو رحمان کمر نمائندہ اردو پوینڈ سے انٹرویو کے دوران آپے سے باہر ہو گئے اور انہوں نے نمائندے کو گلیز گالیاں بھی دی تفصیلات کے امدابق اردو پوینڈ کے نمائندے فرق شہباز ورائچ نے گزشتہ روز خلیلو رحمان کمر کا انٹرویو کیا جس دوران خلیلو رحمان کمر نمائندے سے بار بار کلتے رہے اور گاری آمیدی اور اس کے بعد انہوں نے کیمرے بند کروانے کی کوشش کی صافتی تنظیم اور عوام کی بڑی تعداد کی طرف سے اس واقعے کی پرزور مضمت کی گئی ہے ٹویٹر صارفی نے بھی خلیلو رحمان کمر کے رویے کی مضمت کرتے ہوئے ان سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے انٹرویو میں موجود خلیلو رحمان کمر کے بہت سے ناقابل اشارت انفاظ کی وجہ با شرطی حدود کا لحاظ کرتے ہوئے اردو پوینڈ نے انٹرویو شائع نہیں کیا تام سوشل میڈیا پر اس انٹرویو کی ویڈیو کلیت مواہدن خوری ہے جس پر صاحب سے تنظیم اور عوام نے شدید رد عمل دیتے ہوئے خلیلو رحمان کمر سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے یاد رہے کہ چند روز قبل ایک ٹی وی شو کے دوران رائٹر اور ڈریکٹر خلیلو رحمان کمر نے ماروی سرمت کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا تھا اور انہیں بھی لائف شو کے دوران گالیاں دی تھی جس کے بعد ان پر شدید تنقید کی جاری ہے گزشتاروں نمائندہ انٹرویو لینے پہنچا تو دورانے گفتگو خلیلو رحمان کمر ان سے تحریک امیز سلوک کیا اور گالیاں بھی دی ناظرین آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے کے اس واروں میں کمنٹ باکس میں دے مزید دیس طرح کے ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل لازمان سبسکرائب کریں تینکس فار واتچین